آج دیکھتے ہیں ایڈ لانگ ایڈ ایڈ لانگ ایڈ کا پریوب کیا جاتا ہے کب کیا جاتا ہے اس کا عرص ہے سرط پر یعنی جس سرط پر کوئی کام ہوتا ہو اس سرط پر کوئی کام ہوتا ہو وہاں ایڈ لانگ ایڈ کا پریوب کیا جاتا ہے اور یہ بتاتا کیا ہے یہاں یعنی جس کا پریوب دسائیں بتاتا ہے استطی بتاتا ہے دسا بتاتا ہے ایڈ لانگ ایڈ کا پریوب دسائیں بتاتا ہے یعنی اس سرط پر کوئی کام کسی سرط پر کرنے پر یہ اس کا پرینام ہوگا اس کے لئے ہم ایڈ لانگ ایڈ کا پریوب کریں گے اور جو مکھے سرط ہے اس سے پہلے ایڈ لانگ ایڈ لگانا ہے سرط سے پہلے سرط سے پہلے ایڈ لانگ ایڈ لگانا ہے جو بھی سرط دے رکھی ہے اس سے پہلے ایڈ لانگ ایڈ لگانا ہے اور دوسرا واقعی اپنے کو کیا کر لینا ہے اتار دیتا ہے کیسے آپ ایسے نہ سمجھو واقعی دیکھتے ہیں you pay the fees تم فیس چکاؤ you can stay in the postal یا hotel یعنی کی واقعی جب وہ پڑھیں گے you pay the fees مکھے سرط کیا ہے فیس کو چکانا اگر آپ فیس چکا دیتے ہو تو you can stay in the tomb رہ سکتے ہو یہاں پر کسٹل پر رکھ سکتے ہو تو یہ مکھے سرط ہو گئی کہ یہاں رہنے کی مکھے سرط کیا ہے کیا چکانی پڑے گی فیس چکانی پڑے گی تو یہ جو مکھے سرط ہے نا اس سے پہلے ہم لگا دیتے ہیں as long as as so long as you can you pay the fees باقی تو اتارنا ہے حالی پیچان کرنی ہی اپنے ہو you can stay in the hostel کی آپ اس سرط پر آسٹل میں رکھ سکتے ہیں جب آپ کیا کر سکتے ہو اپنی فیس کیا کر سکتے ہو چکا سکتے ہو جیسے we are safe ہم سرکشت ہیں سرکشت کیوں ہیں we obey the rules of the road ہم اگر سڑک کے یاتا یاد کے نیموں کا پالن کریں تو ہم سرکشت ہیں تو دیکھو سرط کیا ہے سرکشت ہونے کی اس سرکشت ہونے کی سرط یہ ہے یہ سرط ہو گئی اس کے لئے اپنے کو کرنا کیا پڑے گا یاتا یاد کے نیموں کا پالن اگر ہم کرتے ہیں تو we ہم سرشت ہیں تو اس میں دیکھو سر یہاں آ رہی ہے اس میں سر یہاں آ رہی ہے جب ہم واقعے بنایں گے آگے والا واقعے واپس آ جائے گا we are safe یہاں لگا دیں گے as long as we obey the rules of the rule कठिन नहीं है पहचान ना थोड़ा सा कठिन है यह बात ज्यान रखने की है कि पहचान कैसे करनी है वाकिय की वाकिय कठिन नहीं है ऐसा आपने कैसे अतने वाकिय कठिन है जैसे मोहन will be सक्सेस्फुली यह सक्सेस्फुल मोहन सफल हो जाएगा कब हो जाएगा यह स्टेडी इच रेगूलर्डी तो आप समझ जाओ कि वह सफल होगा यह सफल होने की सर्थ क्या है सर्थ यह है कि वह नियमित रोप से क्या करेगा पढ़ाई करेगा तो यह सर्थ हो गई इसकी सफल होने की सर्थ तो इसका मतलब यह सर्थ हो गई इसके साथ एज लॉंग एज लगाना है बाकिया आपको उपारना है اس لانگ ایج اس ترڈیز ریگولرلی موحن ویل بی سکسیس فول اس لانگ ایج اس ترڈیز ریگولرلی تو اپنے کو یہ چیز جان رکھنا ہے کہ کہاں پر واقعے میں سرت مکھی آرہی ہے اس کو پہلے لے کر آنا ہے باقی کوئی واقعے میں کتھن نہیں ہے آپ آرہام سے کیا کر سکتے ہو اور واقعے کو بنا سکتے ہو ایک اور آجائے نیچے تو وی کیپ پریکٹیسنگ ہمیں رکھنی ہیں پریکٹیس کرنی وی ویل ویندہ مینچ ہم لگاتار پیکٹیس کرتے رہیں گے تو ہم میچ کیا ہو جائیں گے جیت جائیں گے دیکھو میچ کو جیتنے کے لیے کیا سرت ہے کیا کرنا پیکٹیس کرنا کیا کرنا پیکٹیس کرنا یعنی سرت یہ ہے کیا کرنا پیکٹیس کرنی جو ایج لگائیں گے ہم یہاں لگا دیں گے ایج لانگ ایج وی کیپ پریکٹیسنگ وی ویل وین دا مینچ کٹھن نہیں ہے پڑ کے واقعے کو تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے ایج لانگ ایج ہم کہاں کر رہے ہیں سرت وہ کیسے پیچان رہے ہیں واقعے میں اس کے بعد آپ آرام سے واقعے خودیا کر سکتے ہو بنا کر سکتے ہو